بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وزیراعظم عمران خان کے خلاف سوری وزیراعظم کی عادت پڑھئی ہے چھیر میں نے عمران خان خلاف ایک نیا منصوبہ بن رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان اب کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا آپشن موجود ہے سپریم کورٹ عمر بندیال کو ہٹانے کا پورا پلین کیا ہے فضل و ریمان کا عربوں کا سکینڈل جس کی وجہ سے اسے اسلام آباد زبردستی بلایا گیا وہ نہیں آرہا تھا اسے بلیک میل کر کے بلایا گیا کمپنی کی طرح سے وہ کیا ہے القادر ٹرسٹ میں جو سارا معاملہ ہے وہ اصل میں نواز شیف کا نکل آیا الٹا چور کو توال کو ڈانٹ رہا ہے یہ تفصیل بتاتا ہوں سیکیورٹی جنسیز الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان کی جو شہری اس وقت یہ جو ہنگامے ہیں ان میں پاکستان میں انہوں نے لیڈ کیا اور کریک ڈاؤن کے خلاف شروع ہو چکا ہے بہت سارے گرفتاری ہیں چار ہزار گرفتاری ہیں لیکن سب سے پہلے سورہ بکرہ کی آیت نمبر گیرہ آئے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں میں ماضی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں لے کے جاتا ہوں یہ جب اپنے آخری انجام کی طرف تھے تو انہوں نے اپنا سب سے آخری کارڈ استعمال کیا وہ تھا مذہبی کارڈ نفرت مذہب فروشی لوگوں کا اتحاد توڑنے کے لیے اس قوم کو غلام رکھنے کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کیا یہ لوگ مذہب کا استعمال کر کے خود تو ابھی جس طرح سرلنکا میں آپ نے دیکھا راجہ پاک سے بھاگ گئے یہ بھاگ جائیں گے اس وقت اوفیشل کنٹرول اسلام بات کا فضل الرحمن کی جماعت کے پاس ہے دفعہ 144 جو عمران خان کے الیکشن انانسمنٹ کرنے کے فوراں بعد لگائی گئی اور ریلیز کو روکا گیا اب یہ فضل الرحمن کی جماعت آئی اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی 2000 رپیہ ڈیلی الاؤنس اور 500 رپیہ ان کو مل رہے ایزی لوڈ ناشتہ کھانا رات کا کھانا اور لانے لے جانے کا انتظام اللہ یہ انتظامات ہیں 90 فیصد عوام ایک طرف ہے پاکستان کے اور 10 فیصد لوگ ایک طرف یہ بدبودار گلہ سڑا نظام جس کا جو اپنا کپڑے اتار کے دنیا کے سامنے ننگا ہو رہا ہے جس طرح یہ پولیس دو دن پہلے پورا امن اتجاج کرنے والوں پر جو ظلم و ستم بچیوں کے دوپٹے سنوں کی چادریں چھین رہی تھی گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کے مار رہتے آج وہی فضل الرحمن کی وردیوں میں انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہیں نیشنل ٹی وی پاکستان کا پی ٹی وی اس وقت حرکت المجاہدین نامی تنظیم جسے اقوام متحدہ نے عالمی دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں ڈالا ہوا ہے اس کا سربراہ پاکستان ٹی وی پر بیٹھ کر لائف پریس کانفرنس کر رہے ہیں کل اگر دوبارہ نام فیٹ اف میں چلا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن کوئی پرواہ نہیں کسی کو یقین کریں کوئی پرواہ نہیں ہے پہلے بھی یہ نام فیٹ اف کی لسٹ میں نکلوانے کے لئے عمران حان چودہ مہینے بارا بارا گھنٹے انہوں نے چونتیس میک میں لگا کر یہ گام کیا تھا تمام سفارشات پر ایک ایک پر عمل کیا بار بار جاتے رہے ہیں آج اس پر یوں مٹی ڈال دے گی پہلی دفعہ اپوزیشن رہنما عمران حان انہیں حکومت کو سڑکوں پر لے ہر ایک اپنا اپنا ذاتی مفاور فضل ارمان سعودی عرب سے جو حج کا آپ کو پتہ ہے تیرہ لاکھ روپے میں حج ہو گئے چار لاکھ کا تیرہ لاکھ اس میں سے ہر حجی کے جو پچیس سو ریال تے تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار روپے اس نے وصول کی ہے اب یہ سکینڈل سامنے آگئے ہیں معاملات کھل گئے ہیں یہ کتنے عربوں کا معاملہ ہے اذا آپ سوچیں اس کرپشن کو بچانے کے لیے وزارت اس کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن آج راج جو ہی گھڑی کی سوئی بارہ پر پہنچے گی پنجاب کی حکومت اس کی انتظام یہ سب لوگ قانونی طور پر نہیں رہ سکتے کسی وزیر کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں نہ ان کا کوئی حکم قانونی ہے یہ جو نگران سارے بیٹھے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے قسم کا آئین اور قانون کی دھجیاں انہوں نے اس طرح اڑا دی ہیں ایک نیا عجیب و غریب بہران شروع ہونے والے ہیں پی ڈی ایم کی تمام جو باتوں نے مولانا سے کہہ دیا صاحب کے دیکھیں ہمارے پاس تو عوام کوئی نہیں اسی دیسی بات ہے خواجہ عاصف کا بیان ریکارڈ پر ہے میاں نواشی خود مان چکا ہے کہ میں ایک قدم بڑھاتا ہوں پیچھے مڑھ کے دیکھتے تو بندہ کوئی نہیں تو آخر میں مولانا مدارس کے بچے ہی لانے کا وعدہ کر گیا اب ورداد کیا ہے سپریم کورٹ کا حکم دیکھیں پنجاب میں الیکشن کروانا حکومت نے کہا نا پیسے ہیں نا سیکیورٹی ہیں اس وقت جو طاقت کا توازم ہے پینڈولم شفٹ ہو چکا ہے کل عدالت جب پنجاب کے غیر آئینی نگران سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے گی تو کسی آئینی اور پھر انتظامی مسائل ہے پھر بہران ہے ان سے بچنے کے لیے یہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو مقرر کر سکتے ہیں انہوں نے منصوبے کو تین حصوں میں بنائے جو پندرہ میئے کو چیف جسٹس کل پانچ وفاقی وزراء اور وزیراعظم کو حکم و دولی پر توہین عدالت آرٹیکل سکس لگا کر نایل کریں ایدھر سے فضل اور امان جلسہ کر رہے بھی انہوں نے کہا جلسہ ڈی چوک میں کر رہا ہوں پہلے دھرنے کا تھا وہ اسے بلیک میل کرے گا بات نہیں مانی جائے گا پھر یہ سپریم کورٹ چھوڑے چھوڑے بچوں سے حملہ کروا دیں گے گیراؤ کرائیں گے اب سپریم کورٹ کے ججز کی سیچویشن آپ کو پتا ہے وہاں پر گروپیں گے بقیدہ کوئی مانے نہ مانے وہ نہیں مانتے باقی سب مانتے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں گروپ ہے ان کے ہم خیال جا جائیں اس میں برابر کا تھا ایک دو ججز کا ادھر ادھر کا معاملہ ہے ضرور یہ لوگ جسٹس عیسیٰ صاحب کو ملا کے فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کو برطر کرنے کا نوٹفکیشن جاری کریں گے اب یہ نہ کہی گا یہ تو قانون میں ایسا ہو نہیں سکتا یہ جتنی باتیں میں نے بتا ہے یہ قانون میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کے پاس واردات کیا اس کا میں آپ کو حل بھی بتاتا ہوں بارہ قانون اور آئین کے ساتھ تو وہ عطا تارہ نے کتاب پکڑ کے ایک اشارہ کیا تھا وہ ہی کام ہو رہا ہے اصل میں یہ لوگ ججز بھالی کے نوٹفکیشن دیکھیں دوزار نو میں یہ افتخار چودری کی تحریکیں دوران اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ دوزار نو میں قاضی فائزہ کو لگانے کے لیے نوٹفکیشن ایکٹیو کرنے لیکن اس سے پھر یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا مقلعہ پھر ظاہر اصل کو بنا جائیں گے اگر آئے تو مسئل کے طور پر اگر یہ نوٹفکیشن محتل کریں تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے عمر بندیال صاحب نے کی ہیں وہ سارے ریورس ہونے چاہیے اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو اپریل دوزار بائیس کا آپ کو پتہ ہے قاسم سوری کی رولنگ عمران ہاں کی حکومت بحال ہو سکتی ہے مدہ ریورس جو کر رہے ہیں اب سارے فیصلے دوسرا جو اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ بندیال صاحب کی بحالی جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نہیں ہوتی وہ جب وہ ہائی کورٹ میں تھے اس وقت بحالی ہوتی اور اسی پر جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک ریفرنس کے کیس میں فیصلہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہے جب بھی آتا ہے اس کے ایک نئی تقرری ہوتی ہے جتنی بھی تقرری ہیں اسے اب پچھلا اس کو کنٹینیوشن ہی لیتے اس لیے اس فیصلے میں یہ فیصلے تھا انہوں نے اپنے فلیڈ کے تقریداری کے جواب میں کیا تھا بارالکہ ان کا اپنا فیصلے قانونی طور پر جو نوٹفکیشن ہے یہ نہیں کیا جا سکتا باقی یہ بندیالسہ پر پریشر ڈالیں دباؤ اس وقت بہت شدید ہے سب سے زیادہ پاکستان پورے میں سے دباؤن پر ہے اور اس کا حل ان کے بس بڑا ہے اور آسان ہے یہ لاہور ریجسٹری سے سماعت کر لیں فضل و ریوان اس کے ساتھی وہاں جلسہ کریں ڈی چوک میں پھر دھرنا دیں بیٹھے ریں ٹوائلٹ کریں توالت کے جو مرضی کریں لیکن سوری سپریم کورٹ کی جو سماعت وہ لاہور ریجسٹری میں شفٹ کریں اسلامباد میں جی جو آئی کے لوگ جو ہے وہ جلسے میں وہاں بیٹھے دھرنے میں یہ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں یہ بالکل اسی طرح آپ کو پتا ہے جس طرح اب ان کے ساتھ لوگ کونے دیکھیں حرکت و مجاہدین کے بانی عالمی دہشتگرد ٹی وی پر بٹھا دیئے انہیں سپریم کورٹ پر حملہ کرنا تو بڑی معمولی بات ہے اور ماضی میں انیس سو ستانوے میں کر چکے ہیں حمید گل صاحب کا ایک پرانا بیان میں آپ کو یاد کروں میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جب بھی پاکستان میں اچھا نظام یا اسلامی نظام یا انقلاب لانے کوشش کریں گے تو پھر اسرائیل اور سی ای ای کے ایجنٹ یہ میں ان کے الفاظ استعمال کروں یہ میرے نہیں ہیں انہوں نے کہا جی مذہبی اسکری کمتے ہیں بیروکریسی یہ تمام لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے آج آپ کے سامنے ٹی وی لگا لیں ٹی وی نہ لگا یہ بھرن دیکھنا سوشل میری یہ سارے کیونکہ یہ پریشان ہیں انہیں سمجھ یاری کریں گیا دفاع کانسل کے وہ لدھیانیوی صاحب اٹھا کے لئے ہے جو خطرہ تھے سب سے بڑے ان کے لئے دن کو پہلے رات کو طالبان بنایا کرتے تھے ان کو بھی بننے شروع ہوگی اب اگر جسٹس فائز آتے ہیں عدالتوں سے جو عمران خان کو اب تک انصاف مل رہا تھا یہ وہ سلسلہ ختم کروانا جائیں عمران خان کا سارا فوکس عدالتوں میں ہے یہ تمام کیسز دوبارہ کھول کے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اس میں عمران خان آپ کو پتہ ہے پھر اس کے ساتھ جو ہی گرفتار اور دفاعی کانسل تحریک اللہ بیک اور یہ مولانا فضل مصاروں کو جاری کھلا چھوڑ مطلب کھول دیں ان کو مطلب کہہ دیں جاؤ مظاہرین اور پھر ایکشن پھر یہ ایک ایکشن بھی ان کے خلاف خود ہی کر سکتے ہیں بڑا ایکشن تحریک انصاف کا نام لگا کے تاکہ جمہوری پور امن اتجاج بند ہو جائے اس میں بہت سارے بندے یہاں پہ کام آ جائیں گے پھر یہ کچھ عرصہ حکومت کریں انٹرنیٹ کو بند کریں اب اس پر اتجاج میں آپ کو پتا ہے فائرنگ شہرنگ بھی ہو سکتی ہے افغانیوں کا نام تو انہوں نے پہلے لگا دیا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں تحریک انصاف پہ وہ بھی ڈال دیں اب کراچی میں دیکھیں انہوں نے کیا گیم کی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کہ وہاں پر کراچی کے جو لوگ ہیں وہاں سارے پی ٹی آئی کے وہ جماعت اسلامی کو غیر مشروع اعلان کر رہے ہیں ادھر مریم صاحب باباو جی چاچو جی کوئی کتار بچانے اسلامباد کی طرف الے پہلے اور نچلے طبقے کے جو افسران ہے وہ شدید اعتجاج کر رہے ہیں ڈیوٹی سے انکار تک کی باتیں ہو رہی ہیں اب حالات کسی صورت میں مناسب نہیں ہیں عمران خان دیکھیں بچ سے مرید کے ایسے اپنے جلسےوں کا آغاز کریں گی پھر دو تین دنوں کے بعد وہ اپنے لانگ مارچ کا منصوبہ بنائے گی اور ان کا پر امن انداز میں آج دیکھیں گھر گھر میں ہر محلے میں ایک بڑا سادہ سا وہ ہلکہ اعتجاج ہے جو پوسٹر اٹھا کے صرف اور اس وقت پورے پاکستان کی پولیس کہے گی کہا تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر ووٹر کوئی نظر آئے بس گرفتار کر لیں سیاسی کیسس لیکن آپ کو یاد ہو جیل بھرو تحریک عمران خان نے اسی لے کی تھی کہ ورکرز کی تربیت ہو جائے انہیں دیکھ لیں اور میں ایک سال میں یہ برگر بچے غازی اور شہید بننے کے لئے تیار ہیں یہ تمام ایکسسائز کے عادی ہو چکے ہیں میرے خیال میں اب ان کے لئے زیادہ مسئلہ نہیں ہے ایک طرف تو شہواشی بہتر گھنٹے میں تمام مجرمان حملہ انہوں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں کہ راتوں کو کیس چلا ہو بڑی اچھی بات ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں وہ پشاور میں بھی ایک دھماکہ ہوا اس کو ملزمان بھی ایسے گرفتار کر کے آپ کریں کیسز پارچنار میں آٹھ سات سا شہید کر دی ان کے لئے بھی ایک دعا حکم اس طرح دے دیتے تحریک انصاف کے یہ جو چلو شر پسند وہ تو تحریک انصاف کے نہیں ہے لیکن باقی جو تین ہزار لوگ زخمی ہوئے مارے گئے ان کی تحقیقات کریں انہوں نے جہاں گھس کر مارنا تھا وہاں اپنا پروین نمہ پرویز بھوٹو میں معاف کیجئے کہ بلاول بھوٹو بھیج دیا عوام پر مولانا کو کھلا چھوڑ دیا میرا مطلب مولانا صاحب جو ہے میدان میں آگئے بلاولہ بڑے عرام سے کہہ رہی ہے کہ میری والدہ کو جب شہید کیا گیا ہم لوگ پورا من تھی اسے کوئی بتائے اس نے پچیس بینک چار ہزار گاڑیاں ٹرین غیر ملکی ریسٹورانٹ تقریبا دو سو عرب کا نقصان اور جو بھی لسٹ ہے لوگوں کے لٹنے کی عزت نے لٹنے اس کے کوئی مسائلہ ہی نہیں ہے یہ کیا میں پاکستان میں ہوا تھا اور اس کے بعد بینظیر کے اس وقت ہوا یہ معاملہ اور یہ جنرل رانی صاحبہ ہماری یہ ہندوستان کی اندرہ گاندی بننا چاہتی ہیں جس طرح انہوں نے انیس سو چراسی میں سکھوں کے خلاف خولی کھیلی سات ہزار سکھ مار دی یہ چاہتی ہیں عمران خان کے خلاف اور زمان پارک میں اور تحریک انصاف کے ورکرس ہیں ایسے خون میں نیل آئیں تاکہ انتقام اپنا کلیجہ چبانے والی عادت ختم کریں لیکن میں نے تاریخ سے بتا رہا اندرہ گاندی کے انجام بھی عادت کے ان کی بلاول کہتی ہے نا کہتا ہے عمران خان کیا چیز ہے نانا جنرل یوکو ڈیڈی کہتا تھا اس کے طرح میں جنرل یایا کے ساتھ اس نے بنگلہ دیش بنایا مشریق پاکستان توڑا ادھر تم ادھر ہم ٹانگے توڑ دیں گے نارے مارتا تھا والدہ کہتا ہے جی بڑی دلیری سے آئیں جی بڑی دلیری سے مشرف کے پورے دور میں محترمات دوبئی میں اور لندن میں رہتی رہی پھر کونڈا لیسا نے جب ان کی ڈیل کر آئی تو یہ واپس پاکستان نہیں واپس ہے کہتا ہے انڈ سے انڈ بجا دیں گے انڈ سے انڈ اس نے بجائے یہ ماننا پڑے گا پاکستان کی انڈ سے انڈ بجا دی اس نے لیکن خود دوبئی میں آٹھ سال اور جنرل نانی کے والے صاحب یہ پاکستان پر مومبئی حملوں کے الزام لگاتے رہے کارگل جنگ میں فوج کو وہاں پر دھوکہ دے کے زلیل کرواتے رہے اس کے حاضر سروس آرمی چیف تھے جنرل مشرف اس کا تیارہ نہیں اترنے دیتے تھے ڈان لیکس کے مرکزی کردار ان کی جائدادیں بنی ہندوستان کے رہنوائے ان کے گھر بنا ویزوں کے شادیوں پر عاموں کی پیٹیاں سھڑیاں یہ خود جنرل فیض اور باجوا کا نام لے گلیاں دیتے رہے الطاف حسین سے لے کر اسرائیل تک ان کی لندن میں خفیہ میٹنگز ہوتی رہی آج یہ کہہ رہا ہے عمران خان فوج مخالف ہے اور شرم کریں کچھ تھوڑی زی دیکھیں اے ایر وائے کے مالک سلمان اقبال کی ایک ملاقات میڈیا کا حال بتا رہوں اب آپ کو تمام چینلز پر سیازی خبرنے لگی دیکھا نہیں میں نے ویسے دیکھتا نہیں وہ تصویر دیکھی دیا اے 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 پی تحریک انصاف کے خلاف پرپاگنڈا شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادات لوگ سوچ رہے ہیں اے 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 کا بائیک آٹ کرنے پھر وہ بند ہو جائے گئے اے 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 بی اب لوگوں کو وی پی اے کا بارہ اچھا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تمام لوگوں کو سمجھائیں بھی فری میں وی پی این کمپنی آپ تو دے رہے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ پاکستان میں کیا تباہی ہے انہیں پتا سب سے زیادہ ایم ضرورت اس ملک کو اب پڑ چکی ہے کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ان کا وزیراعظم شہباز شریف خود بند کروا کے اپنا پورا انٹرنیٹ ٹویٹر استعمال کرتا ہے وی پی این سے یہ بہت بڑی مارکٹ وی پی این کی پاکستان میں آگیا کچھ دنوں میں لوگ اسٹلیا امریکہ فون سے پہنچے ہیں اچھا بھل قادر ٹرسٹ کی معلومات جو کال عمران خان تھوڑی چھوڑ گئے تھے میں نے شہید عرشت شریف کو کریڈٹ دیتے ہوئے سامنے رکھتا ہوں گھومن صاحب نے لگائی تھی پوسٹ بارہ اگست دوزار سولہ کو عرشت شریف کا ایک پروگرام جس میں اس نے ملک ریاض اور نواز شریف کی بیٹے حسن نواز کے درمیان چھے ارب بتیس کروڑ پر ایک ٹرانزیکشن اور اس نے پرپٹی کے اڈریس بھی دیا وان ہائٹ پارک یہ بڑا مہنگا علاقہ ہائٹ پارک جہاں کھڑے ہو کہ آپ گلیاں دیں اس پارک میں جتنی مرضی یہ ورجن آئی لینڈ کمپنی آف شور کمپنی جو انہوں نے بنائی ہو تھی اور اس کے ساتھ ان کی الٹیمیٹ ہولڈنگ کے نام سے ملک ریاض کی بیٹے علی کی کمپنی 42 ملین پاؤنڈ کیا اچھا نواز شیف کے بیٹے کو اس نے دیئے سٹوری کو آگے اچھا بڑا کیٹین کے ایک ملک عالم صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ دوزار اٹھارہ میں پھر برطانیہ اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان جو منی لانڈرنگ میں ایک ایگریمنٹ ہوا کہ جی ایک سننوے ملین پاؤنڈ جو تھے اس کی منی لانڈرنگ ملک ریاض پر زائد تحقیقات شروع ہی اور جتنے بھی ان کے ملک ریاض کے وہاں غیر قانونی احساسی اور اکاؤنڈ تھے وہ انہوں نے اسیز کرنے شروع کر دے آٹھ اکاؤنڈ انہوں نے اسیز کی معاملہ پورا سال چلا ملک ریاض پر اس کے بعد پھر ان کے جو اکاؤنڈ بند ہوئے آٹھ رقم ٹوٹل بنتی تھے ایک سو بیس ملین پاؤنڈ اب اس رقم کی ریکوری کے لیے جب ملک ریاض اور نواز شریف کا بیٹے جو حسن نواز ان کے درمیان حسن نواز اس کا معایدہ ہوا کہ یہ پروپٹی ہے اس کی رقم ملک ریاض کے بیٹے نے اداعا کی خفیہ معایدہ ہوا اس کی کل نے مران خان بات بھی کر رہے تھے خفیہ معایدہ ہم کھول نہیں سکتے معلومات بڑی خفیہ رکھی گی پھر کرائم انویسٹیکیشن ایجنسی ہے اس کی تفصیلات دیتانے سے انہوں نے منع بھی کر دیا پھر ملک ریاض کے بیٹے نے برطانیہ میں معاف کیجئے کہ ان کو ایک سن نوے ملین پاؤن عدالت سے باہر چکے ان کی سیٹلمنٹ ہوگی تھی آپس میں اس لیے پھر جب سیٹلمنٹ ہو جائے تو پھر عدالت قانونی کا روائی نہیں کرتی جو کاؤنٹس باندھ ہوئے وہ بھی کھل گئی یہ جو رقم تھی پھر حکومت پاکستان کے خزانے میں آگئی اب یہ پیسے چکے منی لانڈرنگ سے آئے تھے اور جب نوازشی برطانیہ گیا تو اس نے جا کے وہ رقم واپس آئی اور القادر ٹرسٹ کی زمین کی رقم کی منتقل یہاں پر آپ دیکھیں بڑا اہم بنیادی اصول یہ بنتا ہے کہ یہ رقم ملی کیسے یہ رقم ساری کی ساری ملی حکومت پاکستان کو دی کس نے برطانیہ نے کس کی تھی ملک ریاض کی تھی اس کا القادر ٹرسٹ سے ایک اتعلق بلکل بھی نہیں مختلف اکاؤنٹ سے ملک ریاض نے وہ جو ماننگ لانڈرنگ کر کے بھیٹی تھی اس کے رقم تھی اس کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں تھی یہ کیس القادر ٹرسٹ سے بلکل مختلف ہے عمران خان نے کل خود بھی بتایا دے آٹھ مہینے کا گعب ہے القادر ٹرسٹ کی زمین ایک بلکل الگ ایشو ہے ان دونوں کو ہم جوڑ ہی نہیں سکتے بلکل آپس میں اس لیے قانونی طور پر یقیناً یہ کیس عمران خان کی خلاف تو بنتا ہی نہیں اخلاقی طور پر بھی نہیں بنتا البتہ اس ٹرسٹ میں عمران خان اگر بشرا بی بی کی جگہ کسی اور کو بنا دیتے تو پھر یہ معاملہ سامنے ہی نہ آتا ان کو اس میں پیسے تو ہیں نہیں نا کوئی تنخواہ ہے لیکن ان کی چونکہ نیت صاف تھی وہ مذہبی بنیادوں پر سی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی دونمبری ہو سکتی ہیں پیسے پاکستان کے پاس ہیں نہیں کوئی اللہ واسطہ کہا رہا تھا ٹھیک برا کام نہیں تھا خان صاحب ایک منٹے کے لئے خوش ہوتے ہیں دوسرے منٹے میں بھول جاتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے تو یہ امید کرنا کہ آپ خان کو وہ پیسے دے کر کوئی کام کروا لیں گے تو یہ آپ صاحب کی بہت بڑی بول ہے اچھا ایک بڑا اہم سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ پچھلے وی لاغ میں آپ نے بتایا کہ حکومت اور اس کے سہولتکاروں کو آپ کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھ عمران خان ایک ڈیموکرائٹ ہے جمہوریت پر قانون کی بالدستی پر آئین پر دل سے یقین کرتے ہیں وہ یہ زور زبردستی جبرن حکومت یہ اس پر اعتماد نہیں کرتا ورنہ اس کو بڑے موقع تھے بزیراعظم بننے کے وہ اپنی پرامن جمہوری جدوجہد سے تبدیلی لا کے اس ملک میں انہونی کرنا چاہتے ہیں اور پھر یاد تاقتور لوگوں کے اندر کچھ تبدیلی آئے ان کے دل بدل جائیں ان کے دلوں میں اللہ ڈال دی یا ان کے اندر سے کوئی مندہ بدل جائے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ عمران خان ہے ٹی ٹوٹی کرکٹ تو کھیلی نہیں سوپر بار کھیلی نہیں ٹیسٹ میچ کو وادی ہے بار بار ٹیسٹ ہو چکا ہے اس لئے میرے خیال میں اگر عمر نے زندگی نے انشاءاللہ اللہ نے وفا کی مطلب ان کو لمبی زندگی اللہ دے صحت دے تو یہ انہونی کر دکھائے گا آپ لوگ ثابت قدم رہیں اور آپ کا امتحان ابھی شورد دیکھیں جس طرح ابھی شیعر ہے کہ ابھی کچھے گھڑے پانی کے بھرنے ہیں ابھی دلیں ناتوان کے امتحان باقی ہیں شیعر میرا اپنا ہے ویسے حوصلہ رکھیں پرامن جدوجہد میں یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ اور آسانی سے گزرے گا اللہ سے دعا کریں اللہ عمران ریاض کو بھی خیر وافیہ سے واپس لائے اور لوگوں بھی لائے ڈیباکریسی میں جمہوریت میں یہ سارا لمبا پروسس ہے یہ یہ ایک دن کا نہیں آپ قوموں کی زندگی دیکھیں آج آپ ترکی کے الیکشن کی بات کریں ان کی دو ست سال کی تاریخ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سوری تین بریازموں پر حکومت ان کی آٹومن امپائر ایک بڑا سلسلہ ہے قوم بنی گا ہم لوگ ٹوٹی بکھری قوم ہیں ادھر ادھر سے جھوڑ کے تو ہمیں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن انچہ اللہ ہے وہ کا مسئلہ حل ضرور ہوگا پیشنس کریں پیشنس سبر تو اپنا ساتھ خیال رکھیں اور جتنا بچ سکیں بچیں دنوں میں باقی جو اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ